موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ السلام علیکم ناظرین آپ نے میاں صاحب کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے کلپ سنے میاں صاحب کے سوال کا جواب کیوں نکالا وہ تو عدالت نے اپنے فیصلے میں بھرپور طریقے سے دیا لیکن اب ایک اور بینک بن گیا ہے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں جو اس بات کیا جواب دے رہا ہے کہ آپ کو کتنی دیر کے لیے نکالا ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے آج پانچ رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس میاں صاحب نصار صاحب کر رہے تھے اس نے پروسیڈنگز کرتے ہوئے کہا کہ مناسب ہے کہ جو لوگ بسکوالیفائی ہو چکے ہیں آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت ان کو گلایا جائے ان کا سنا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے لیکن یہاں پہ میرا خیال ہے اس بات کی وضاحت بھی خود ہی انہوں نے کر دی چیف جسٹس صاحب نے ہم نے کیا کرنی ہے کہ اگر وہ نہیں بھی آتے تو فیصلہ پھر بھی ہم میرٹ کی بنیاد کے اوپر ہی دیں گے فیصلہ جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوگا لیکن بہتر ہوگا ان کو سن لیا جائے چند سوالات جڑے ہوئے ہیں آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے حوالے سے اگر کسی کو آپ عدالت سزا دیتی ہے تو کیا یہ بات اچھی نہیں ہے بھلی نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے کہ مدت کا تائین بھی ساتھ کیا جائے کیونکہ نارملی جو عدالتوں کے اندر ہم سزا اور جزا کے معاملات دیکھتے ہیں اس کے اندر مدت کا تائین ہوا ہوتا ہے سزاؤں اور جزاؤں کے ساتھ کچھ اور سوالات ہیں اگر کوئی شخص جو ہے اس کی نا اہلی ہو جاتی ہے اس بات کے اوپر کہ وہ صادق اور امین جو ہے نہیں رہا تو کیا وہ پیوانہ ہوگا جس سے ہم یہ جانچ سکیں گے کہ وہ شخص جو ہے اب سادق یا دو سال گزرنے کے بعد یا تین سال گزرنے کے بعد یا پانچ سال گزرنے کے بعد سادق اور امین ہو گیا ہے اس لیے اس کو اجازت دے دی جائے کہ وہ جا کے الیکشن لڑے اسی کے ساتھ چند اور سوالات بھی جڑیں وہ بھی اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے اپنے مہمانوں کا آپ سے تارف کرائے دیتے ہیں اس وقت ہمیں اسلامباد سٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں شویب شاہین صاحب سابق تیپٹی ایٹرینی جنرل ہیں ممبر پاکستان بار کانسل ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمیں جوائن کر رہی ہیں لاہور سے جسٹس ریٹائٹ ناصرہ اقبال صاحبہ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے میں جسٹس صاحبہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل ہے باسٹ ون ایف جس کو ہم سکسٹی ٹو ون ایف جس کو ہم کہتے ہیں اس کی تاریخ جنرل زیاء الحق صاحب نے ڈالا ان کی منشاہ جو تھی وہ صاف شفاف پارلمنٹیرینز لے کر آنے کی تھی یا کہ کسی کو اپنے مخالفین کو وقت ضرورت پہ خاص وقت کے اوپر تاہیات ہٹا دینے کی تھی کیا کہتی ہیں جس وقت کوئی آمر ہو اور غاصب ہو اور وہ ایک جنبشک علم سے کوئی بھی ایک قانون بنا لے تو اس قانون کی وضاحت جو ہے وہ پھر بعد میں ہمارے لیے مسئلہ پیش کرتی اور بہت سے ایسے قوانین انہوں نے بنائے جس میں جو کامپیٹنٹ لیجیس لیچر تھا اس کے سامنے تو وہ تھے ہی نہیں تو وہاں بحث ہوتی ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی کہ یہ کتنی دیر کے لیے ڈسکوالیفیکیشن ہے لیکن ایسا تو ہوا نہیں اور پھر انہوں نے جس وقت ریسٹیٹیوشن آف کانونٹیوشن آرڈر جو تھا وہ جاری کیا تو اس میں یہ شرط تھی جو جو بھی میں نے کیے ہوئے ہیں امینڈمنٹس وہ آپ اسی طرح بلینکٹس اور پہ کانونٹیوشن میں شامل کر لیں تو پھر میں ریوائیز کروں گا کانونٹیوشن کو بھی اور اسیمڈیوں کو بھی تو اس وقت پھر بھی اس کے اوپر کوئی بحث مباعث آنا ہوا یہ شامل ہو گیا ہوا ہے آئین میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر تو کبھی بحث ہوئی نہیں کامپیٹنٹ لیجسلیچر نے تھا اس کے اوپر کبھی اپنا نکتہ نظر دیا ہی نہیں تو یہ تو بات پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایٹین تھ امینڈمنٹ کے وقت ہوئی تھی کہ ان ساری شکوں کو دیکھیں اور ان کو ریپیل کیا جائے یا ان کو ایمنڈ کیا جائے یا اس کے بارے میں تنقید کرے کیونکہ ان کے اوپر اٹھارویں ترمیم اطلاق ہوا پیپلز پارٹی کے دور میں ہو رہی تھی نا رضا ربانہ کے ساتھ آئی میں ہاں جی ہو ترہی لیکن ساری پارٹیز مل کے کر رہی تھی نا تو اس وقت تھی جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے فیور نہیں کیا تھا اس کو نکالنا یا اس کی موڈیفیکیشن کرنا یا کچھ بھی انہوں نے اس کو اسی طریقے سے رکھنے کے لیے سفارش کی تو وہ اسی طرح رہ گئے تو اب یہ مسئلہ انہی کو پیش آ رہا ہے اور یہ دوسری یہ پی ٹی آئی والوں کے ان کا بھی ڈسکوالی فائی ہوں ہیں ان کو پیش آ رہا ہے کہ یہ اس وقت اگر ہو جاتا اس کا کوئی نہ کوئی بحث مباعثہ ایٹین تھ امنٹمنٹ کے وقت تو اس کا کوئی وضاحت آ جاتی اور کوئی وضاحت نہ آئی اور اس کی وجہ ایسی بھی تھی کہ کچھ لوگوں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے جو اس وقت کی حکومت ہے انہوں نے اس کو بالکل ایک طرف کر کے کہا کہ اس کے اوپر تو ہم نے بحث ہی نہیں ہونے دے تو پھر میرا خیال ہے اب تو بوقع ہے کہ یا اسیمبلیاں تو اس وقت نہیں اس پر بحث کر سکتیں کیونکہ اب حضالت جو ہے اور یہ اپیکس کورٹ جو ہے جو انٹرپرٹیشن کی اہل ہے اور ان کو استیار ہے کہ اس کو انٹرپرٹ کریں وہ تمام ہم فریقین کو سن کے اور فیصلہ کریں اور فریقین سے مطلب ہے کہ ایمیتس کیوں رائی بھی بلا سکتے ہیں جو بھی لیگل مائنڈز ہیں ان کو بلا کے تو اس کی وضاحت کر سکتے ہیں یا وہ یہ سی یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ پارلیمان جیسے بڑا آپ نے بہت بہت انٹرسنگ نکتہ اٹھا دیا عام آدمی کے سمجھنے کے لیے مجھے یہ بتا دیجئے قانون کے اندر اگر تو کوئی چیز کہ عدالت اس کی وضاحت کر دے انٹرپیٹ کر دے کیونکہ یہ عدالت کا کام ہے لیکن اگر کوئی آئین کے اندر کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہ ہو کہ اس کا تائین ہی نہ ہوا ہو تو کیا عدالت خود سے اس کا تائین کر سکتی ہے میں نے اس لیے آپ کو ارس کی کہ اب اس کے دو پہلو ہے ایک تو کہ اب عدالت اس کو اگزائمن کر رہی ہے اور کیونکہ اب یہ اتما پولٹیسائز ہو گیا ہوا ہے معاملہ تو این ممکن ہے کہ عدالت اس طرح بھی رجوع کرے کہ جی یہ پارلیمنٹ پھر دوبارہ اس کے اوپر غور کرے کیونکہ اس کو تو کامپیٹر پارلیمنٹ نے کیا ہی کچھ نہیں کبھی بھی اس پر غور نہیں کیا اور یہ ایک بہت بڑی قباہت ہے کیونکہ جتنی چیزیں لائے ریاالحق ان پہ کسی پہ بھی نہیں ہوئی ابھی تک کوئی ڈیٹیل بحث تو آپ کہہ یہ رہی ہے کہ چیف جسس صاحب یا سپریم کورٹ کے پاس ایک آپشن یہ بھی ہے کہ وہ اسمبلی سے کہیں کہ آپ اس کو بیٹھ کے دیکھئے اور اس کی وضاحت کیجئے میرے تائیں تو ہے لیکن میری تو بلکی سمجھ ہے ان کے پاس اتنا تجربہ ہے اور وہ اپکس کورٹ ہیں تو جو وہ مناسب سمجھیں وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک اپشن میرے تائیں تو یہ ہے کہ وہ واپس اسمبلی سے کہیں کہ ایٹین امینڈمنٹ کے وقت اگر پہ نہ غور کیا گیا اور اس پہ صحیحی طور پہ وضاحت نہیں ہوئی تو اب اس کو آپ اگزائمن کیجئے اور ٹو تھرڈ مرجورٹی سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہونا چاہیے رضا ربانی صاحب نے تو اس وقت بھی یہ پوائنٹ ریز کیا تھا لیکن اس وقت اس کو زیر غور نہیں لائے گیا تو سب جیوڈیس میٹر پہ ہم بہت زیادہ قیاس آرائی بھی نہیں کر رہے جو آپشن موجود ہیں اس حوالے سے ہم ضرور ایک تو ہم نے پس منظر کو تھوڑا سا جان نہ چاہا آپ سے اور دوسرا جو آپشن ہو سکتی ہے اس کے اندر کیونکہ پارلیمان اور عدالت دونوں کے جوریس ڈکشن کا میرا خیال ہے اس کے اندر معاملہ بھی ہے تو وہ بھی آپ نے بزاہت کر دی میں شویف شاہین صاحب آپ کو انوالف کرنا چاہ رہا ہوں جو ابھی جج صاحبہ نے نکتہ ایک اٹھایا کتنی possibility ہے یہ عدالت کہے کہ یہ معاملہ تو جو ہے اگر لکھا ہی نہیں ہوا تو ہم خود سے اس کا تائین کر دیں گے تو بعد میں پارلیمان بیٹھ کے اگر کہتی ہے کہ یہ تائین تو ٹھیک نہیں ہے ہم اس کے اندر ترمیم کرتے ہیں تو ایک ججمنٹ لاہ ہوگا اور ایک پارلیمان کا قانون بھی ہو جائے گا آنے والے دنوں کے اندر اگر کوئی آپشن ایکسپلور کی جاتی ہے اس طرح کی تو کیسے ریزولف کرتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے جو کانسٹیچوشن میں امنمنٹ ہے وہ کسی بھی شک کو امنمنٹ کر سکتے ہیں دو تہائی سے کانسٹیچوشن میں امنمنٹ کر سکتے ہیں یہ پرارگیٹیو وافتی پارلیمنٹ یہ تو تیہ ہے سپریم کورٹ بھی کسی چیز کو سپریم کورٹ کسی قانون کو نہ تو بنا سکتے ہیں اور نہ کسی اور طرف سے کوئی چیز ایک کو ڈسکس کرتا ہے اب سکسٹی ٹو کے طاعت کیا جانے والا کوئی بھی شخص یا ایز نات صادق و امین تو اس شخص کی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کہ یہ شخص کتنے عرصے کے لئے ٹائم نہیں ہے سکسٹی ٹری میں ٹائم باؤنڈ ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا یوسف عدالت کے پاس تین آپشن ہیں ایک آپشن تو یہ ہے کہ جو پلین ریڈنگ ہے آف تی کانسٹی ٹوشنل پرویین ایس ٹائم باؤنڈ نہیں ہے تو لہٰذا کوئی بھی کورٹ یہ جنرل پرنسپل ہے کہ کوئی بھی کورٹ کہیں سے کوئی اور چیز اٹھا کر اس کے اندر ایمپورٹ نہیں کر سکتی ایک نکتہ بھی کامہ بھی کسی لاغ کے اندر ایمپورٹ نہیں ہو سکتا اس لیے لیکن اگر وضاحت ہی نہ کسی چیز کی ہوئی ہو اس میں دو باتیں ایک ہے وضاحت ہونا ایک ہے وضاحت نہ ہونا واضح کر دیا سکسٹی تری میں کہ جو اس شک کتا دس کولیفائی ہوگا وہ پانچ سال کے لئے ہوگا اس سکس ٹو ون ایف میں یہ نہیں کہا کہ کتنے عرصے کے لئے کہا صرف یہ کہہ دیا کہ یہ دس کولیفائی ہے تو دس کولیفائی یعنی ایک دفعہ دیکلیر از دس آنسٹ تو اس کے پیچھے ایک وزڈم بارال ہے کہ جو شخص جو ابھی بات فرما رہی تھی کہ یہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں ہوا جل آپ نے سوال ہی پہلا یہ رکھا تھا اگر مجھے اجازت دیں تو اس کو اگلے سیگمنٹ میں ہم کنٹینیو کریں کہ تاج حیدر صاحب ہم نے ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر تاج حیدر صاحب سینیر حیدر پاکستان پیپلز پارٹی تاج حیدر صاحب بہت شکریہ آپ کا تاج حیدر صاحب ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ پارلیمان ابھی جسٹس ریٹائر ناصرہ جعوید اقبال صاحبہ بتا رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے پاس آپشنز ہو سکتی ہیں اور ایک آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پارلیمان کو کہیں جن کا کام ہے آئین بہترین آپشن ہے اور جب اٹھارویں ترمیم آ رہی تھی پیپلز پارٹی آرٹیکل باسٹھ اور ترے سٹھ دونوں کو ان کی جو ابتدائی شکل تھی انیس سو تیہتر کے آئین میں اس شکل میں بحال کرنا چاہتی ہی تھی اور پھر ظاہرے کے تھوٹی موٹی تبدیلی اس زمانے اور حالات کے مطابق کی جا سکتی تھی اور ہمارا اب بھی وہی موقف ہے اور بہتر یہی ہوگا کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ پہ نہ چھوڑا جائے بلکہ پارلیمان اس سلسلے میں آئین کے اندر جو بھی تبدیلیاں ہیں وہ لائے اور قانون جو بھی اس کے مطابق بنانا ہے وہ قانون بھی پارلیمنٹ ہی بنائے لیکن آئین میں تبدیلی دو تہائی اکثریت سے وہ انتہائی اہم ہے اور اس میں جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ آرٹکل 62 اور 63 کو جو 1973 میں ان کی شکل تھی اس شکل میں بہال کیا جائے تاج مسک کی گئی یا بگاڑی گئی تو اس کے محرکات کیا تھے دیکھیں بڑی تبدیلیاں کی گئیں اور اس میں مذہبی انتہا پسندی اور آمریت کا گڑ جوڑ شامل تھا اور انہوں نے ایسی اس میں تبدیلیاں کی جو میرے نزدیک میرے نزدیک نامناسب ہے یعنی صادق اور امین ہمارے نبی پاک کے القاب ہیں اور اگر آپ وہ مجھ سے کہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں تو میرا جواب یہی ہے کہ میں نبی پاک کے القاب کو اپنے لئے استعمال کرنا بیادبی سمجھتا ہوں اللہ نے میرے عیب چھپا رکھے اور یہ شرائط جو ہیں یہ اس قسم کی شرائط اس میں نہ ڈالی جائے تو بہت سی دوسری چیزیں بھی ہیں لیکن جو انیس سو تیہتر کے آئین کے اندر یہ بلکل باسٹ بھی باسٹ جو کہ الیجیبیلیٹی کے لیے ہے کہ آپ اہل ہیں کیا شرائط ہیں اہل ہونے کے لیے اور تریس جو کہ نا اہلی کے لیے ہیں ان کو اگر آپ ان کی اصل شکل میں بہال کرتے میرے خیال سے یہ بات ناسب ہو گی ٹھیک ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں کہ دو آپشنز ہو سکتی ہیں بلکہ شویب صاحب نے تیسری آپشن کی بات کی میرا خیال فیصل جو امپورٹن چیز ہے کہ جہاں وضاحت نہ ہو وہاں باقی قانون کی ڈپک کرنا اور اس کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے دو باتیں تو کلیر ہیں کہ ہر قسم کا لاؤ اور لیجسلیشن جو ہے وہ تو بنائی گی پارلیمنٹ جہاں تک سپریم کوٹ کا تعلق ہے وہ کسٹوڈین نے ہماری کانسٹوشن کی یعنی جو بنا دیئے گئے لاؤز ان کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے جس طرح وہ لکھے گئے لکھے گئے ہیں اس طریقے سو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے اب دیکھیں جب یہ ایک آپشن تھی کہ بھئی یہ ختم کر دیا جائے تو انہوں نے جانبوچ کے اس وقت یہ نون لیگ والوں کو موقع ملا تھا اور کہ بھئی اس کو ختم کر دیا تھے تو انہیں نہیں ختم کی تھی انہیں تو نہیں پتا تھا نا کہ ہم پہ ہی خود ہی الٹا پڑ جائے گی یہ بات یہ تو اس لئے نہیں ختم کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ پیپل پارٹی والے جو ہیں اس پر ملبس رہے اب اس وقت پرابلم یہ بن گئی ہے کہ کیونکہ اب خود اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں تو اب اس کو جتنا مرضی آپ کرلے میری اپنی میں تو لاکست سوچ نام میں ایم ناٹ لیگل مائن پہ میں سوچتے میں ایک دفعہ ایک انسان جب جھوٹا ثابت ہو جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ وہ اس نے غلط بیانی کر ڈالی اور وہ ایم 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 چیف اگزیکٹیو آپ کے ملک چیف اگزیکٹیو ہیں اور پارلیومنٹ میں ہی آکے جھوٹ بولتے یعنی اس گھر کے اندر آکے جھوٹ بولیں جہاں میرا خیال ہے کسی کو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو میرا خیال ہے میرے اپنے پرسنل سوچ کے مطابق وہ انسان تا حیات کے لیے نا ہلے جو جھوٹ بول دیا گیا ہے وہ تو سچ نہیں بولا جائے گا نا وہ تو بول دیا کیا جھوٹ اور ایک دفعہ نہیں دس دفعے یہ بات پروف ہو گئی ہے کہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دی تھی کوٹ کے اندر اور جو سٹیٹمنٹس دی گئی تھی پارلیمنٹ کے اندر وہ ان میں اتضاد تھا اور یہاں تک کہا گیا کہ وہ سیاسی بیان تھے ٹھیک ہے آپ نے یہ یہ نکتہ اٹھا دیا صادق اور امین والا تاج حیدر صاحب نے بھی اس کونسپ کو رسول پاک کی ہستی کے ساتھ جوڑا اور کہا کہ یہ ان کی کریکٹر اسٹکس میں سے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کو یہ دیکلئر کر دیا جائے کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے تو وہ کیا پیمانہ ہوگا کیا وہ شرعی پیمانہ ہوگا کہ وہ شخص جو ہے پبلکلی معافی مانگے گا اور توبہ کرے گا اور بدل جائے گا تو اس کو اجازت ملے گی یا کوئی اور طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے اس کا جس میں پارلیمان مدت کا تائین کر دے یا عدالت اس کی مدت کا تائین کر دے وہ بھی ہو سکتا ہے یہ سوال جاننا بہت ضروری ہے رکھتے ہیں اپنے مہمانوں کے سامنے ایک بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین سوال جیرس کر رہے ہیں ہمارے مہمانوں کی وساطت سے کہ جو شخص صادق اور امین ایک دفعہ کہ دیا جائے گا اور سزا دے دی جائے گی جس کو کہ یہ صادق اور امین نہیں رہا تو کیا پیمانہ ہوگا اس کے لیے صادق اور امین بن جانے کا اور دوبارہ الیکشن لڑنے کا اگر آپ نواز شریف صاحب کیس کو کیس کے تناظر میں اس بات کو دیکھیں تو بڑی اہم نظر آتی ہے شویب شاہین صاحب کیسے دیٹرمن کریں گے پھر ہم دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کانسٹیوشن میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ یہ کتنے عرصے کے لیے ہوگا تو اس لیے دیسانسٹ ملکی خزانے اور امانتیں ان کے سپوردنی کی جا سکتی یہ وزڈم تھا پیچھے لیجسٹیشن کا یا کیونکہ کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی لاؤ کو یا کانسٹیوشن کو چینج نہیں کر سکتی اور یہ وزڈم ڈکٹیٹر کا تھا جنل جاالحق نے اگر کوئی اچھی بات بھی کر دی آج تک کی تمام اسمبلیو کے پاس ایک دفعہ نہیں اب ٹرنٹی تھرڈ امینمٹس آ چکی ہیں آج تک اس کتر نہیں چھیڑا رضا ربانی صاحب کی سربراہی میں کتنی امینمٹس آئی سپیشلی ان لاؤز کو یا ان امینمٹس کو جو جاالحق نے یا پرولیز مشرف کے زمانے میں ہوئی ہیں ان سب کو چینج کرنا تھا اور انہیں اس کو نہیں کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وزڈم آف تی لیجسلیشن ہے ہمیشہ وہ پریویل کرتی ہے اب کورٹ جو ہے وہ اس کی انٹینشن دیکھتی ہے اگر جہاں کو واضح نہ ہو مبہم ہو بہام ہو اس کی تشریح کوٹ کرتی ہے کیونکہ جوڈیشنل ریویو کا ان کو حق حاصل ہے کوٹ کو کوئی بھی لا یا کانسٹیوشن جو کوئی یہ مبہم ہے آپ کے خیال میں یہ مبہم نہیں ہے یہ مبہم نہیں ہے یہ بڑا واضح ہے یہ بڑا کلیر ہے یہ جب ایک دفعہ ڈس آنس ڈکلیر کر دیں گے تو ایٹ اس فار ہول آف تی لائف اور یہی ججمنٹ ہے پرانی لیکن اب لارجر بینچ اپشن ان کے پاس یہ ہے کہ سکسٹی تھری کا وہ جو اس میں پانچ سال ہے وہ یہ کہہ دیں کہ انٹینشن اف دی لیجسلیشر یہ بن سکتی تھی یا ہو سکتی ہے تو لہذا وہ پانچ سال کر دیں تیسرا اپشن یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو ریمان کر دیں کہ جی آپ اس پہ سوچیں لیکن ساتھ چوتھا اپشن بھی ہے کہ پارلیمنٹ از خود فیصلہ کریں سبریم کورٹ کے اس کو ریمان کریں جو کہ سبریم کورٹ کے پاس تیسرا جہدر صاحب یہی بات کہہ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی نے کرنے کی کوشش بھی نہیں ہو سکا جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ جو سوال اٹھ رہا ہے وہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر ایک شخص صادق اور امین ایک دفعہ کہہ دیا گیا کہ نہیں ہے عدالت عظمہ کی طرف سے تو پھر کیا پہمانہ ہوگا کہ اس کو واپس ڈیٹرمن کیا جائے کہ وہ اب یہ صادق اور امین ہو گئے ہیں اور اب یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں جسٹس ناصرہ صاحبہ جی جیسے ابھی شاہین صاحب نے فرمایا کہ جس وقت فارلمنٹری ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور ایک لیجزلیشن تیار کی جاتی ہے تو اس کی انٹرپرٹیشن کیلئے کئی دفعہ اس کے بیکگراؤنڈ کو بھی دیکھتے ہیں کہ انٹینشن آف تی لیجزلیچر کیا تھی اب تو جب انٹینشن آف تھی ہی کچھ نہیں کیونکہ لیجزلیچر نے تو یہ قانون بنایا ہی نہیں تو اس لیے اس میں سب یہ امہام ہیں اور یہ میں نے جیسے برا زیادہ دست مکتا ہے کہ یہ یک جوش کلم سے یہ ہوا ہے اور اس پر لیجزلیچر کو غور کرنے کی مولت ہی نہیں ہوئی کیونکہ یہ تو ٹریٹ آف تھا کہ اگر کرنی ہے کانسٹیٹیوشن کی ریسٹوریشن تو آپ نے ان کو ایز ایز ویر ایز انکلوڈ کر لینا اور جس وقت تتھارویں ترمیم کا موقع آیا تو موجودہ حکومت نے اس پہ نہیں کرنے دی کوئی بھی ترمیم تو اب جیسے میں نے پہلے ہرس کی میں تو سمجھت ہوں کہ انٹینشن آف تھی لیجزلیچر تو ہے ہی نہیں اب یا تو اس کو انٹرپرٹ کرے گی ایپیکس کوٹ اور ان کی انٹرپرٹیشن جو ہے اور اگر چاہے اپنا ایپیکس کوٹ تو وہ پہلے ہی اس بات پہ اپنا فیصلہ صادر کر دے کیونکہ انٹینشن یہاں لیجزلیشن کی کوئی ہے ہی نہیں اور یہ نہیں کہ پارلمنٹ شوڈ اگزامنے تو یہ سارے ایسپیکٹ تو موجود ہیں نا آپ کیونکہ سب جوڈیس ہے تو لیٹس سی وہ دی ایپیکس کوٹ ڈیسائیڈ ٹھیک جیس صاحبہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو جس بینچ نے نا اہلی کی خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور باقی تقریباً سترہ کے قریب درخواستیں لگی ہوئی ہیں تو کیا یہ ریکنسائلبل ہے کہ ایک بینچ سزا دے گا اور دوسرا بینچ جو ہے وہ سزا کا تائین کر ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کرنا یا نہیں کرنا تو اگر یہ ہو گیا اب سپریم کورٹ نے انٹرپیٹ کر دیا اگر اس کو کہ کہا کہ یہ مددت ہے تو وہ پھر ریکنسائلبل ہوگا ایک بینچ کی طرف سے سزا آئی ہوئی ہوگی دوسرا بینچ کہہ رہا ہوگا وہ بھی پانچ رکنی بینچ تھا میاں صاحب والا یہ بھی پانچ رکنی بینچ ہے تو وہ ملا جلا کے فیصلہ ہو جائے گا میرا خیال ہے اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ اب آیا ہی اس کے لیے ہے کہ اس کو وضاحت کی جائے لیکن جیسے میں نے ارس کی کہ کیونکہ اس میں ریجسلیشر کی تو کوئی انٹینشن ظاہر ہی نہیں ہے تو اس کے دونوں ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں کہ یا تو کانسٹیوشن میکنگ جو ہے مجاریٹی دیتیس تو تھرڈ مجاریٹی آف پارلیمنٹ کو پھر سارے معاملے کو امنٹ کرے یا ریپیل کرے یا جیسے وہ موقع انہوں نے گما دی تیٹینث امنٹ کے ٹائم پہ تو اپکس کوٹ دیسائید ویدھر اگین تو بی ریفر بیک پارلیمنٹ اور ویدھر دیہ کوئی دیسائید اور اگر وہ ڈیسائید کر لیں تو جیلی جیجمنٹ کے ساتھ اس کی کوئی کانفلکٹ نہیں ہوگی کیونکہ وہاں تو انہوں نے صرف اس کو لاغو کر دیا ٹھیک ہے تو اس کی انٹرپیٹیشن کے لیے اب دوبارہ آئیں ٹھیک بہت شکریہ جسٹس ریٹائیڈ ناصر اقبال صاحبہ ہم سے گفتگو کر رہی تھی اس آرٹیکل کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا تاج حیدر صاحب آپ نے بلکل کہہ دیا کہ یہ پارلیمنٹ کا ڈومین بنتا ہے پارلیمنٹ کو بیٹھ کے اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی کرنا چاہیے اس کے اوپر بات بھی کرنی چاہیے رسٹور آپ کہہ رہے پیپلز پارٹی کرنا چاہیے اس کی اوریجنل کنڈیشن کے اوپر لیکن اب جو سوال امیڈیٹ سوال جو پیدا ہو رہا ہے وہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو ڈس کوالیفائی کر دیا گیا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے تو دوبارہ کیونکہ آپ نے خود کہہ دیا کہ شرعی یہ کانسپٹ ہے تو پھر اس کو ریورٹ کرنا یا مدت کا تائین کے بعد اس کو واپس کہہ دینا کیا پیمانہ ہو سکتا ہے معافی مانگ لیں نواز شریف صاحب توبہ کریں پبلک لوگوں کے سامنے اللہ کے سامنے اور پھر واپس آ جائیں الیکچن لڑنے کے لیے فیصل دیکھو ایک سیدھا سیدھا معاملہ اس سلمان تھا جو ان تمام باتوں کو سمجھتا تھا ہم اور بلکہ میں اس وقت خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جسٹس صاحبہ کو کہ فکر اسلامی کی تشکیل نو جو اللہ کی کتاب اس پر ابتدائیہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ اتنا سادہ کر دیا ہے تمام دلائل کو آئین میں ترمیم کرنا اور قوانین بنانا تو ہم کیوں نہیں اپنا کام کریں کوئی آسمان نہیں گرا جارہ اگر یہ مہینے دو مہینے مزید اس کے اندر لگ جاتے ہیں اور پارلمنٹ کو یہ معاملہ ریفر کیا جاتا ہے کہ جناب آپ اس پہ غور کر کے اور ایک اجتماعی سوچ کے ذریعے جو بھی آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ دے دیجئے اور واضح طور پہ دے دیجئے تاکہ عدالتوں کے سامنے یہ مسئلہ نہ ہو میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائی یہ ہے کہ کم سے کم جو شرط ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ اساسے جو آپ کی آمدنی سے متاقبت نہیں رکھتے ان اساسوں کو واپس کیا جائے کیونکہ یہ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جو غلط طور پہ اپنے چیز بنائی گئی ہے پہلے تو آپ اس کو واپس کریں اور اس کے بعد پھر کسی سہولت کی توقع رکھیں تو ترمیم کی جا سکتی ہے قانون کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شرط اول یہ ہوگی کہ ان اساسوں کو جو غیر اور پہ بنائے گئے ہیں ان کو ریاست کے حوالے کیا جائے اسی طریقے سے جن کی آف شور کمپنیاں کیوں بنتی ہیں یا تو ٹیکس ملچانی کے لیے بنتی ہیں یا پھر ناجائز آمدنی کو چھپانی کے لیے بنتی ہیں تو آخر کیوں یہ قانون نہیں بن سکتا کہ جن کی بھی آف شور کمپنیاں ہیں وہ اول کے لیے اہل نہیں ہیں تو یہ بڑی سیدھی سیدھی باتیں ہیں ہم حافظ ہے لغت اجازی کا آپ کے ذہن کے اندر جزد و حرف لا کچھ بھی نہیں رکھتا آپ کے ذہن کے اندر چیزیں بہت آف ہم اپنے اور لوگوں کے لیے سہولت کے لیے بات کر رہے ہیں دیکھیں ہم یہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ میرے ذہن میں یہ چیزیں کے لیے لیکن اجتماعی سوچ پارلیمنٹ کی کوئی رستہ نکال سکتی نکال سکتی تو کیوں ریفر کیوں کیا جائے سپریم کورٹ کی طرف سے پارلیمنٹ خود کیوں نہیں کر پائی آپ بہتر جانتے ہیں پہلے کون رکاوٹ تھا انتخابی اصلاحات کے بل میں بھی شاید کوشش کی گئی تھی اس وقت کون رکاوٹ تھا تو اگر آپ خود نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ چاہتے ان کو عدالت کہہ سکتی ہے کہ جناب یہ قانون اس میں بڑا الجھاؤ ہے بہت ابحام ہے تو آپ بتائیے کہ اس کے اندر کیا کرنا ہے اور پھر ایک اجتماعی سوچ ہے منتخب نمائندوں کی قومی اسیمبلی کے اندر بھی اور سینٹ کے اندر بھی اور وہ اجتماعی سوچ سے فائدہ لیتے ہوئے اور جو ہمارا پرانا قانون تھا جو آئین کے اندر آرٹیکل تھے وہ دنیا کے اس وقت مجھے اگر چاہیے کہ یوگو سلاویہ کے قانون میں کیا تھا تو وہ پانچ منٹ میں میرے سامنے انٹرنیٹ پہ آ جاتا ہے تو ہم کیوں نہیں ایک اوروں کی دانش ہے اس سے بھی فائدہ اٹھیں اور اس ابحام کو دور کریں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ دو تین مہینے کا کام ہے زیادہ سے زیادہ اور اس کیس کا فیصلہ اگر دو تین مہینے موخر ہو جاتا ہے تو اس سے جو لوگ نا اہل ہوئے ان کے اوپر کسی قسم کا فرق نہیں پڑھتا ہے آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہے ہے تاج حیدر صاحب یا آپ امید رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ کسی نجومی سے پوچھئے میرا کام ہے پارلیمنٹ کے میمبر سے کی حیثیت سے اور گیارہ ماش تک میں میمبر ہوں پھر اگر پارٹی ٹکٹ دیتی ہے تو موقع پھر ملے گا لیکن یہ کہ ایک شہری کی حیثیت سے میرا کام یہی ہے کہ اپنی دانش کے مطابق جو کہ مجھے احساس ہے کہ ایک بڑی محدود دانش ہے اور یہ اپنے ذہن میں جو بھی بات آتی ہے اس کو سامنے رکھوں اور پھر اجتماعی دانش سے کام یہ کام ہونے کے لیے آپ ماشاء پالٹیشن ہیں آپ پارلمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے آپ حالات سازگار نہیں تو کرنے ہے نہیں آسمان سے کوئی نہیں اترے گا حالات اگر سازگار نہیں ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم آج اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں محمد علی جنہ اور لیاقت علی خان اور حسین شاہی سور وردی بیٹھے تھے ہمیں ان حالات کو ٹھیک کرنا ہے اس ذمہ داری کو ہم اپنے سے الگ نہیں کر سکتے اور ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی ہے اور باہمی مشورے کے ساتھ ایک اتفاق رائے پیدا کرنا ہے اس مسئلے کو اور دیگر بہت سے مسئلے کو اس وقت ریاست انتشار کا شکار ہے دو سو آدمی بھی ریاست کو ہوسٹیج رکھ سکتے ہیں اس وقت بالکل یعنی ریاست جو کے پہلے جو عوامی خدمات تھی ان سے پہلو تہی کر چکی تھی اور غیر سرکاری اداروں پہ اس نے یہ ذمہ داریا منتقل کر دی تھی اس وقت ریاست اپنی کورسف پاور بھی کھو چکی ہے یعنی جو زور زبردستی کے ذریعے ریاست قانون کی پابندی کرا سکتی تھی آج وہ بھی نہیں کرا سکتی لیکن ہم کہیں کہ یہ کوئی بیرونی سازش ہوگی یہ ہوگی میرے خیال سے یہ باتیں بیکار ہیں ذمہ داری سابق چیف جسٹس آف پاکستان انور زہیر جبالی صاحب نے ایک کیس کی سماعت کے دوران یہ بھی کہا کہ جس آئین کے آرٹیکل کے تحت مدت ہی واضح نہ کی گئی ہو اس کے تحت آپ کسی کو کیسے نہ اہل کر سکتے ہیں تا حیات یہ سوال بھی اٹھایا پھر سے لیتے ہیں تو یہ بھی ہم ساتھ بات کرتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیئے تھا جب ہم بحث یہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ تو ایک آمر کے دور کے اندر آئی جسٹس ناصر جاوید اقبال صاحب نے بڑی بدلل طریقے سے اس حوالے سے بات کی تاج حیدر صاحب بہت کلیر ہیں اس حوالے سے کیا کہتی ہم لیکن میرا خیال ہے کہ جو باتیں تاج حیدر صاحب نے کہی ہیں وہ بہت صحیح بات ہیں اور بیسیکلی پارلیمنٹ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کوئی مزید ترمیم لانا چاہتے ہیں تو ضرور لائیں لیکن پریشانی آج کل لگی بھی اس پارلیمنٹ کی کہ کیا یہ پارلیمنٹ جو اس وقت بیٹھی بھی ہے کیا وہ عام آدمی کی بہتری کے اہل قرار دے دی ہے تو میرا خیال ہے اگر وہ نا اہل ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر سکے تو کیا وہ ایک ایسی پارٹی کا ہیڈ بن سکتا ہے جس پارٹی نے پھر جا کے پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ مطلب یہ ذہن کوئی یہ سوچتی نہیں کیسے ہوگا یہ ایک بندہ نہ ہے جھوٹا قرار دے دیا گیا گیا انہوں نے غلط بیانی کی ہے اور وہی بندہ ایک ایسی پارٹی کا سربراہ رہے گا جو میجر دیسیجنز لے گا اس پارٹی کے جو آپ کے سامنے ابھی بھی ہو رہی ہیں یاسمین راشد صاحبہ آپ کو حیرت ہو رہی ہے تو کل کو ہم ششو پنچ کا شکار بھی ہوں گے اگر انہی لوگوں نے عوام نے میاں صاحب کی پارٹی کو دوبارہ جتوا دیا جی میں آپ کو نہیں دیکھیں جیتنا ہارنا اپنی جگہ ہے نون لیگ ایک بڑی پارٹی ہے اس کے بارے نے کوئی شک نہیں ہے میں کہنے کہ یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو من اپنی پیپل ہے میں صرف آپ کو ایک بات نہیں آپ دیکھیں پارٹی جو ہیں ہم کب اتنے بڑے ہوں گے کہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ پارٹی شوڈ نوٹ بی پرسنیلیٹی اوری ہے کوئی بندہ ہے ہی نہیں آفٹر آل اٹھ 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 ہم پارٹی بی گرو آٹ اٹھ پرسنیلیٹی پارٹی بنے بڑی اچھی بات ہے اور پارٹی پھر اپنے آپ کو مزید مضبوط کریں اور میرا خالد سب سے اہم چیز اس کے لیے ہی ہے کہ ہر پارٹی میں ریاستی پارٹی تو نہیں چلی آرہی نا ہر سال الیکشن ہر دو سال آپ اپنی پارٹی دیویں تو مثال دیں نہیں میں اپنی پارٹی کبھی مثال ہماری بھی الیکشن دیکھیں مقصد یہ ہے اب اپنی پارٹی ہم تو ان کے مقابلے میں بڑے چھوٹے عمر میں چک پارٹی میں اس بات میں اس بات میں بلیو کرتی ہوں کہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو پاکستان کے لیے بہتر ہو پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہتر ہو اور ہمارا آئندہ کا جو لائے عمل وہ اس طرح ہو کہ وہ جمہوریت کو مضبوط کرے کسی ایک انسان کو مضبوطی کے لیے ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے چیک ہے تاج حیدر صاحب will of the people لوگ جو چاہتے ہیں اور جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا کہنا ہے کہ ہمیں جمہوریت کو مستحقم کرنے کے لیے کام کرنا ہے آپ کو دو مختلف کانسپس نظر آتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ سے ارز کروں کہ ایک طویل عرصے تک اس ملک نے عامریت دیکھی اور ریاست کا پورا دھانچہ جو تھا وہ عوام کے حقوق کو سلب کرنے رہا کیونکہ وہ عامریت کے ساتھ رہا کوئی بھی اچھا آدمی سمجھدار آدمی جو بھلائی کرنا چاہتا ہے وہ عامر کا ساتھ نہیں دیتا اور عامر کی مجبوری ہوتی ہے کہ معاشرے میں جو بترین لوگ ہیں ان کو ساتھ لے اپنی مدد کے لیے اور اس طریقے سے جو معاشرہ ہے وہ ہمارا وہ تنزل کا شکار ہو جاتا ہے ہمیں تیہ نہیں ہو سکتا اس نوٹ اوور رائٹ اس نوٹ سوچنگ دا لائٹ آن سیدھی بات ہے کہ ایک وقت گزرے گا اور آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو جائیں گے میں اپنے تجربے سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں سن چورانوی کی سینٹ میں تھا اور پھر چودہ سال تک سینٹ سے باہر رہا اور پھر میں سینٹ کے اندر آیا ہوں اس وقت کی سینٹ اور اس وقت کی سینٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے آج کی سینٹ وہ سینٹ ہے جس کے اوپر ہم فخر کر سکتے تو یہ جو ایک طریقہ ہے ایولوشن کا ایک قدم با قدم ترقی کا یہ ہر سیاسی پارٹی کے اندر اور ہر ادارے کے اندر جاری ہے اور میں ملک کا اور ملک میں جمہوریت کا مستقبل بہت روشن دیکھ رہا ہوں تاج حضرت صاحب دیکھئے یہاں پھر پر پرسپشنز کی بات آ جائے گی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اسی سینٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں اسی پارلیمان کے حوالے سے بات کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ایسے شخص کے لیے قانون پاس کیا گیا پرسن سپیسیفک قانون پاس کیا گیا جو عدالت کی طرف سے نا اہل قرار دیا گیا اور جو پرسرار طریقہ کار سینٹ کے اندر آج تک اس کی ہمیں نہیں وجہات معلوم ہوتی کہ کون شخص پی ٹی آئی کا ایبسنٹ رہا اور کیوں رہا کس لوگوں نے ووٹ پارٹی کے لائن کے اگینسٹ کیوں دے دیا تو یہ پرسپشنز کا معاملہ ہے دیکھو فیصل لوگ اچھے بھی آئیں گے برے بھی آئیں گے اگر دھائی سو سال کی جمہوریت کے بعد امریکہ کو ڈانلڈ ٹرمپ ملا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمہوریت کو ختم کر دیا جائے بلکہ یہ ہے کہ ہم ایک دور سے گزر رہے ہیں اور اگر جمہوریت میں سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں اور ٹھیک ہے جمہوریت شاید بڑے بڑے انسان نہ پیدا کرتی ہو بڑی لیڈرشپ نہ پیدا کرتی ہو لیکن وہ ہم جیسے چھوٹے سیاسی کارکنوں کو یہ موقع دیتی ہے کہ ہم اور آپ مل کے اور بڑے بڑے کام کر سکیں اور یہ موقع ایسا موقع ہے جو شاید کوئی اور نظام حکومت ہمیں نہیں دیتا تو اس لیے جمہوریت کو مستقم کرنا یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے ٹھیک ہے ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا کل کو ہم نہیں ہوں گے بچے ہوں گے ہمارے اور وہ بچے بھی آگے بڑھیں گے اور ظاہر ہے کہ وہ علم و دانش میں ہم سے کہیں بڑھ کے ہوں گے اور وہ ہم سے کہیں بہتر کام کر سکیں گے لیکن یہ کہ یہ سلسلہ چلتا رہے یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے یہ چیز بہت اہم تاریخ کا جو رخ ہے وہ مستقبل کی طرف ہے وہ بہتری کی طرف ہے جو منفی قوتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کو شکست ہوتی جاتی ہے مصبت قوتوں کو فتح ہوتی جاتی ہے اور میں نے بہت برا زمانہ دیکھا ہے میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب ہم آپس میں بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے جب کوڑے مارے جاتے تھے جب جیلوں کے اندر پھیکا جاتا تھا اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں بہت بڑا فرق ہے اور اس لیے میں اس عمر پہ پہنچ کے پوری طرح پوری مید ہوں کہ اس ملک کا اور اس ملک میں جمہوریت کا ایک انتہائی روشن مستقل ہے ٹھیک کیا کہتا ہے شعب شاہین صاحب یہ پولٹیکل کم لیگل ڈیبیٹ ہو گئی ہے یہاں پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ڈیموکرٹک پروسس چلنا چاہیے اس میں تو کسی کی کوئی دوسری رائے نہیں کہ ڈیموکرٹک پروسس رک جائے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سینٹر ہے تاجہدر صاحب کی بہت اچھی بات ہے لیکن جو جمہوریت کو چلانے والے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنی ڈیوٹی پراپرلی انجام دیں جیسے آپ نے یہ کوئیسٹن کیا بڑی امپورٹنٹ بات ہے ایک شخص نائل ہو گیا سپریم کورٹ سے ڈیکلیرڈ ایس ڈیسانسٹ اس کو پارٹی کا سربراہ لا کو راتو رات چینج کر کے اس لیے بنا دیا گیا اور یعنی وہ خود تو پارلیمنٹیرین نہیں بن سکتا لیکن پارلیمنٹیرین کس کو ہونا چاہیے اس کا تائین وہ شخص کرے گا تو دیکھیں اس طرح کی جب سیچویشن آئے گی تو ہم ایولوشن کے پروسس میں آگے جانے کی وجہ پیچھے آ رہے ہیں دیکھیں اگر آپ ہم غلط تلاش کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کتنی پیچھے جائیں گے ابھی تاج حیدر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ایک شخص نے کیا ناصرہ جاوید جاوید اقبال صاحبہ وہ بھی کہہ رہی تھیں کہ یہ زیاء الحق صاحب کی لیکن دیکھیں ایٹین تھ ایمنمنٹ آٹھ مہینے نہیں دس بارہ مہینے بیٹھے رہے ایٹین تھ ایمنمنٹ کے لیے تمام پلٹیکل پارٹیز تمام پلٹیکل پارٹیز بیٹھ کے اٹھارہ آٹھ مہینے کے بارہ مہینے بیٹھ کے اس پہ ورک آؤٹ کرتے رہے ایک ایک شک کو ایک ایک کلاس کو جو ڈکٹیٹرز کی کلاس تھی ٹھیک ہے اس کو ڈیلیٹ کیا یا موڈیفائی کیا یا چینج کیا اب ان دی وزڈم آف دی پارلیمنٹ کہ یہ لاب بہترین تھا یہ ٹھیک تھا اس لیے اس کو نیچے رہا تمام پارلیمنٹ ایگنس نے تمام لوگوں نے کس کس سکسی ٹو وان ایف کی بات میں اس کی بات کروں گا ایٹین تھ ایمنمنٹ میں کیا ہوا ایٹین تھ ایمنمنٹ میں تمام جو وہ ڈکٹیٹرز کی ایمنمنٹس ہی ہا وہ ایٹس ایمنمنٹ ہے ہا وہ سبسکونڈ ایمنمنٹس آئی تھی زیاء الحق والی ہے اور پرویز میں شرف والی انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ اس کو یا ختم کر دیں گے یا اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے یا اس کو موڈیفائی کر دیں گے یا ایک آڈنگ ٹو دی کاسٹیٹوشن اب اس کو ایمنمنٹ کر دیں گے اوریجنال کاسٹیٹوشن کا مطابق یہ بیٹھے رہے تمام کمیٹیز اور تمام پارلیمنٹ ایجنز بیٹھ کے انہوں نے فائنلی ایٹیندھ ایمنمنٹ دے دی تو مجھے بتائیں اس میں کیوں نہیں چینج کی اگر دیکھیں نا پارلیمنٹ ایجن کا وزڈم ہے نا ان کا پریرگیٹیب ہے آج بھی کل صبح موڈ کر دیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وزڈم نظر نہیں آئی اور اب وزڈم نظر آ رہی ہے اس لیے کہ ایک شخص ڈسکولیفائی ہو گیا ایک شخص نا اہل ڈیکلیئر ہو گیا ایک شخص جو ہے یعنی آج اگر امنمنٹ کرنا چاہتے بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پرسن سپیسیفک جو ہے کانسٹیوشن میں امنمنٹ چاہیے میں یہ نہیں کہتا نہ کریں آپ کریں پارلیمنٹ ایجن کا کام آج کام آج جائے اگر ایک سوال پیدا ہو گیا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ مدت کا تائین ہونا چاہیے عدالت سزا دے چکی ہے اب مدت کا تائین ہو رہا ہے اب یہ سپریم کورٹ کا ڈومین ہے کیونکہ انہوں نے لے لیا ہے یا پارلیمنٹ کا ڈومین ہے دیکھنا سپریم کورٹ تو صرف ابحام کو دور کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے کوئی سٹے آرڈر نہیں دیا کہ پارلیمنٹ افنا کام نہیں کرے گی آج بھی یہ کام کر لیں آج بھی یہ اس کے اندر امنمنٹ کر لیں آج بھی اگر تائین کا تائین کر لیں لیکن یہ اہم بات ہے کہ تائین کا تائین کیوں کیا جائے یعنی ایک شخص اگر ڈس آنسٹ ہے اور اس کو فیوچر میں بھی پانچ سال بعد وہ آنسٹ آٹومیٹیکل ہی کیسے ہو جائے گا یعنی پورے ملک کے خزانے اٹھا کے اس کے پاس دے دیں آج آپ کا فنانس منسٹر کہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے خلاف کرپشن چارجز نہیں چل رہے آج وہ ملک سے باہر باگ گیا اب اسی طرح آپ پرائیم منسٹر بناتے اگر آپ پارلیمنٹ کی وزڈم کے اوپر یہ بات چھوڑتے ہیں کہ یہ آرٹیکل سکسٹی ٹو اور آرٹیکل سکسٹی تھری کے حوالے سے آپ دیکھئے کہ کیا کرنا ہے تو پارلیمنٹ کے پاس صرف یہ آپشن تو نہیں ہوگی تاج حیدر صاحب کہ اس میں مدت کا ہی تائین کیا جائے ختم کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں موڈیفائی کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کے پاس تو آپشن ہے پراروگیٹیب ہے آپ کا لاسٹ منٹ ہے تاج حیدر صاحب لاسٹ کارمنٹ نہیں میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ جو معاملہ پارلیمنٹ کا ہے اس کو آپ پارلیمنٹ کو کرنے دیجئے اور یہ معاملہ صرف مدت کا نہیں ہے چیک ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ انیس سو تیہتر کے آئین کے اندر جو پرویشنز تھیں باسٹھ و تریسٹھ کی وہ ایک ہمارے لیے سٹارٹنگ پوائنٹ بن سکتی ہیں اور ہم اس سے آگے چل سکتے ہیں میں ایک چیز آپ سے یہ ارز کروں کہ قانون منجمد نہیں ہے قانون متحرک ہے اور قانون کے اندر تبدیلیاں جو ہیں وہ آتی رہنی چاہیے تاکہ جو زمانہ حاضر ہے زمانہ حال اس کے جو چیلنج ہیں اس کا مقابلہ کیا جا سکے تو یہاں پر ایمپورٹنٹ سوال تاج حیدر صاحب ایک چیز آپ نے پہلے کر دی تھی کہ اگر منجمد نہیں ہے بلکل تبدیلی آتی رہتی ہے قانون آرگینک ہے کانسٹیوشن ویسے بھی تو پھر جو تبدیلی آ چکی یا نا اہلی ہو چکی اس کا کیا بنے گا وہ ریٹروسپیکٹف تو آپ اپلائے نہیں کر سکیں گے اس کو نہیں وہ شاید محصر بماظی نہیں ہوتے وہ چیزیں لیکن ایک چیز جو کہ اب بھی حل طلب ہے وہ سپریم کورٹ کے لیے میرے خیال سے عدالت عظمہ کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ وہ پارلیمنٹیرینز سے کہیں کہ جناب علی آپ اس میں کیا سوچتے ہیں اور کس طریقے سے کیونکہ باہمی مشورہ جو ہے وہ ہمیشہ بہتر ہے اور باہمی مشورے سے کام بہتر ہو سکتے بہت بہت شکریہ لیکن یہ چیز سمجھنی کہ قانون منجمد نہیں ہے یہ بہت ضروری ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ سینیٹر تاج حیدر صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ شعب شاہین صاحب اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ موجود تھی ابھی بات تمام سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کے حوالے سے ناظرین کر رہے تھے تاج حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ منجمد نہیں ہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اپنا ذہن اس حوالے سے آئین میں ترمیم کے حوالے سے عدالت کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی مشہور کیس تھا جسٹس افتخار محمد چودری صاحب کے دور کے اندر جب ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے تبدیلیوں کی بات تھی انہوں نے کیس اپنے پاس تو منگوا لیا تھا لیکن واپس پھر پارلیمنٹ کو ہی ریفرنس بھیج دیا تھا انہوں نے کہ آپ ہی ڈیسائیڈ کیجئے اور ہمیں بتائیے کیا کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ نہیں کیا تھا پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اللہ حافظ